السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے انشاءاللہ عز و جل قربانی والا مہینہ آنے والا ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم جو قربانی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے مختصراً بیان کریں آج سب سے پہلے یہ بیان ہوگا کہ قربانی کی اصل کیا ہے تو یاد رکھیں قربانی کی اصل یہ ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ کی سنت کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے باقی رکھا گیا ہے اور اس کا حکم اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو سورہ کوسر میں ارشاد فرمایا سورہ کوسر میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے قربانی کسے کہتے ہیں یاد رکھیں مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے زبا کرنے کو قربانی کہتے ہیں قربانی کے فضائل کیا ہیں صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس قربانی میں تمہارے لیے حل بال کے برابر ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب ہو جائے گی یعنی جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس پہ قربانی واجب ہو یعنی جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے قربانی کس پہ واجب ہوتی ہے تو یاد رکھیں قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہوتی ہے جس میں چار شرائط پائی جائیں نمبر ایک اسلام یعنی مسلمان ہونا غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں ہے نمبر دو مقیم ہونا یعنی آدمی مقیم ہو مسافر نہ ہو کیونکہ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے نمبر تین بندہ صاحب نصاب ہو اس کے پاس اتنا مال و دولت موجود ہو کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے اور یاد رکھیں قربانی کا جو نصاب ہے وہ فطرانے والا یعنی جو فطر کا نصاب ہے وہ والا ہے نہ کہ زکاة والا نصاب ہے اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو کیونکہ نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے مالک نصاب کسے کہتے ہیں یاد رکھیں ہر وہ شخص جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا ان کی رقم کے برابر ضروریات اصلی یا حاجات اصلیہ کے علاوہ رقم موجود ہو یا اس کے پاس سامان تجارت موجود ہو اور اس پر اللہ تعالی کا یا بندوں کا اتنا کرز نہ ہو کہ اگر وہ کرز ادا کیا جائے تو نصاب باقی نہ بجتا ہو یاد رکھیں یہاں پہ جو اللہ تعالی کا کرز ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی سابقہ سالوں کی کوئی زکاة یا قربانی یا کفارہ نہ ہو ہاں اگر سابقہ سالوں کی زکاة قربانی یا کفارہ ہو تو سب سے پہلے وہ ادا کرے گا اس کے بعد دیکھے گا اگر نصاب بجتا ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب ہوگی وگرنا واجب نہیں ہوگی